موسیقی ہم تدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے وقت کی وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں جب آج اس کلام کی تیاری کر رہا تھا تو جو خاص خیال خدا نے میرے دل میں ڈالا وہ یہ تھا کہ جب ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے یہ مسیحی پر امان رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی مسیح کی پیروکاری میں گزاریں گے یا ہم اپنے طور پر یہ ایفٹ کریں گے کہ ہم اپنے دن اور رات مسیح کی پیروکاری میں گزاریں تو یہ جو ہمارا ڈیسیشن ہوتا ہے جسے ہم شاید اتنی امپورٹنس نہیں دیتے لیکن اس کو شیطان بہت امپورٹنس دیتا یہ اس کے لیے ایک اعلان جنگ ہوتا ہے ہم جب آج کبھی اچھے یا کسی وقت کلام کو سن کر خدا کے روح سے تحریک حاصل کر کے اور کسی اچھی عبادت میں آکے کسی اچھے خادم سے خدا کے کلام کو سن کر یا کسی روح کی تحریک سے جو خدا خود ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جس وقت یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گوئنگ فورڈ فرم دس پوائنٹ آن ورڈز یعنی میں ایک ایفٹ کروں گا میں آج سے یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں مسیح کے پیچھے چلوں گا تو یہ جو ہم ارادہ کرتے ہیں یہ ایک اعلان جنگ ہے جو ہم اس دنیا کے ساتھ اور اس دنیا کے حاکم ہیں اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں اور بہت سے مسیحی جو اس ارادہ کو کرتے ہیں وہ اس جنگ کی سنگینی کو نہیں سمجھتے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم نے آج ارادہ کیا ہے یا یہ جو ہم نے ایک اعلان کیا ہے اس کی کیا پروز این کونز ہوں گی آگے چل کے اب جب میں کل صبح اٹھوں گا تو میں کیا فیس کروں گا کیا کیا چیزیں میرے فیور میں ہوں گی اور کیا کیا چیزیں میرے اگینسٹ ہوں گی جب تک ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کریں گے تو ہم اس ارادہ کو اس مصمم طریقے سے فالو نہیں کر سکیں گے جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آج جو ہم تھوڑی سی چیزیں سیکھیں گے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں تو پھر شیطان کس طرح سے کام کرتا ہے اور پھر خدا کس طرح سے کام کرتا ہے جب تک ایک سپاہی کو یہ نہیں پتا ہو کہ اس کا دشمن کس طرح سے کام کرے گا یا کس طرح سے ایک سٹریٹیجی پلان کرے گا تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جب تک ایک سپاہی یہ نہیں جانتا ہو کہ میرے ہتیار کیا کیا ہیں یا میری پاس کیا کیا ریسورسز ہیں تب تک وہ اس جنگ کو پروپرلی لڑ نہیں سکتا تو دو خاص چیزیں ہیں یا دو خاص باتیں ہیں جس کی ایکزامپل دے کے میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکاشن جو ہے یا یہ ہم خیال سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ ایک مسیحی یہ جانتا ہے کہ جب اس نے مسیح کی پیروی کا ارادہ کیا ہے تو جو راستہ اس نے چنا ہے وہ ایک سکڑا راستہ ہے اس میں اگر وہ مزید کچھ بھی نہ کرے تو خود ہی یہ راستہ چونکہ اس دنیا میں ہے اصولا تو یہ راستہ بہت آسان ہونا چاہیے تھا کیوں؟ کیونکہ ہم میں خدا کا پھونکا ہوا دم ہے اور خدا کا پھونکے دم جس جان میں ہو یا جس جاندار میں ہو اس کو خدا کو فالو کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ سینیریو کہاں ہوتا کہ اگر ہم سب باغے ادن میں موجود ہوتے ہیں اب ہم جس دنیا میں ہیں وہ آلریڈی گناہ کی وجہ سے لانتی دنیا ہم تو ہم اس دنیا میں جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو اس دنیا کے لیے آلریڈی ہم ایک ایلین سٹیٹس اکتیار کرتے ہیں اب ہم پھر اس دنیا کے نہیں رہتے تو اس کی مثال اگر آپ سمجھیں کہ اگر کوئی پاکستانی شہری انڈیا میں رہنے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا یا فا دیٹ میٹر کوئی بھی اپنے دشمن ملک میں جا کر رہنے کی بات کرے تو وہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا تو اس کے لیے مشکل کیا ہوتی ہے سب سے پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ارادہ آپ اچھا کام کرنے کا کرتے ہیں وہ تو آپ سے آپ کو کرنے نہیں دیا جاتا جو بھی ارادہ آپ کرتے ہیں کہ میں اب خدا کی حضوری میں زیادہ وقت جو ہے وہ گزاروں گا میں روزہ رکھوں گا میں دعا کروں گا میں کلام پڑھوں گا تو ایسے جتنے اچھے کام ہیں ان کا ان کے کرنے کے لیے آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوتی ہیں اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو حدود خدا نے مقرر کی ہے جہاں جس حد کو ہم نے کروس نہیں کرنا وہ حدود ہمارے لیے بہت ہی ڈائلیوٹ کر دی جاتی ہیں یعنی وہ حد اکثر شیطان ہمیں شیطان کو نے جب ہوا سے مقالمہ کیا تو سب سے پہلی جو بات اس نے کی وہ یہی تھی کہ جو حد خدا نے اس کے لیے مقرر کی تھی اس کو حد کو اس نے چیلنج کیا تو یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم کسی کے خلاف بری بات نہیں کہیں گے تو وہیں ہمیں اس طرح کی باتیں پتا چلتی ہیں جہاں ہم کسی کے لیے اپنے دل میں قدورت یا کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنے یا اس ان فیلنگز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو میں نے آپ سے دو چیزیں کہیں جس وقت آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو جو اچھائی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے مشکل کی جاتی ہے اور جو برائی جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ برائی آپ کے لیے آسان کی جاتی ہے ہم کلام کے قصے کو پڑھیں گے تاکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا اطلاق اس طرح سے یا اس کو ہم نے اس حوالے کو کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں پڑھا لیکن اس کو صرف ایک سمجھنے کے پرسپیکٹیف سے یہ جو پورا بیک گراؤنڈ میں نے بلڈ کیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ حوالہ ہے مرکز کی انجیل اس کا نوہ باب مرکز کی انجیل اس کا نوہ باب اور اس کی ہم ترتالیسویں آیت سے ورس نمبر 43 سے ہم پڑھیں گے اور یہاں یوں لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا نوہ باب اس کی ترتالیسویں آیت اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کی آگ جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجنے کی نہیں جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجتی اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کارڈ ڈال لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجتی اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال کارڈا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجتی کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت نازل ہو آمین تو خدا نے اپنے کلام میں کیا ظاہر کیا کہ کس طرح سے شیطان ہمارے ہی جسم کے آزا کو لے کر ہمارے لیے ہی پریشانی کرتا ہے اور یہ کلام اس کی اپلیکیشن اگر آج کے دن میں آپ دیکھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دو ہزار سال پہلے بھی مسیح کے الفاظ تھے وہ آج کتنے اپلیکیبل ہیں اگر ہم ان کو آج کی سیچویشن پہ اپلائی کریں تو سب سے پہلا اس جو جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ ہیں اور یہ ہاتھ آج اب انجام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کے ہاتھ ہی وہ میڈیم ہے جن کے وسیلے سے آپ وہ کام انجام دیتے ہیں ارسپیکٹیو کہ وہ کام اچھا ہے یا برا ہے تو اگر آپ کسی برے کام کو کرنے جائیں گے تو ان کے لیے بھی آپ کو اپنے ہاتھوں کی ضرورت ہوگی اور خدا نے کہا مسیح نے کیا کہا کہ اگر تو اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنے ہی ہاتھ سے تجھے کوئی غلط کام کرنا پڑے اور تیرے ہاتھ کے کام تجھے جہنم میں لے جائیں تو ان کو کاٹنے میں اب اس کو ہم لٹرل میننگ میں بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم فگرٹیو میننگ میں بھی لے سکتے ہیں یعنی ان کو ہم جتنا سے جو الفاظ یہ کہے گئے ایکچولی آپ کے ہاتھ یا آپ کے وہ وہ وسائل جن کے وسیلے سے آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے میں اگر یہ مثال نہ بھی دوں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے یا کسی کا کوئی ایسا دوست ہے جو سے حرامکاری میں یا شراب نوشی میں یا اور کسی غناء کی طرف لے کر جاتا ہے اگر آپ کی کوئی ایسی سہیلی ہے جو آپ کو کسی ایسے کام کی طرف راغب کرتی ہے یا راغب کرتا ہے تو وہ بھی وہی ہاتھ ہے جس کو خدا نے آپ کو کٹنے کو کہا کیا ہے اچھا ہاتھ کی یا ہاتھوں کا صاف ہونا اور دل کا صاف ہونا یہ بائبل میں صرف اس کا ذکر یہی نہیں ہے ایک خاص حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اور یہ آیت آپ پہلے بھی جانتے ہوں گے یہ زبور چوبیس اور اس کی چوتھی آیت ہے میں تیسری آیت سے پڑھوں گا خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہ ہی جس کے ہاتھ صاف چیز یا کسی بھی ناپاک چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھویں گے اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جس چیز کو ناپاک کہا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل گندی ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ جسمانی طور پر پلیت ہو لیکن وہ چیز ایسی ہو کہ جو بھی کام آپ اپنے ہاتھ سے کریں جو بھی کام چاہے وہ کوئی غلط کتاب اٹھانا کوئی غلط مٹیریل پڑھنا چاہے وہ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے ہاتھوں سے چاہے کسی کی راہ میں روڑے اٹکانا یا کوئی بھی ایسا کام جو اپنے ہاتھ سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو گندہ کرے گا اور اس کے بعد آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں اس میں جو ایک خاص چیز میں سوچ رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتے ہیں جو پہلا قتل اس روح زمین پر ہوا اس سے لے کر دعوت کا زنا کرنا اور اس عورت کے شہر کو مروا دینا اور ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو ہم نے اس دنیا میں دیکھے یہ سب وہ ایکچول کام تھے جو لوگوں نے ارادتا اپنے ہاتھوں سے یا خود کیے اب جو کام جو گناہ ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اس میں اکثر کوئی سیکنڈ پارٹی ضرور انوالوڈ ہوتی ہے جب قتل ہوا تو کسی شخص کا قتل ہوا آج اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر کے اگر پوری دنیا سے بھی معافی مانگتا پھرے تو کیا وہ شخص جس کا قتل کیا گیا ہے کیا اس گناہ کی جو اس نے کیا ہے اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے اگر آپ نے کسی کے دل میں کسی کے لئے کوئی نفرت بٹھائی یا آپ نے کسی کی راہ میں کوئی مشکل پیدا کی یا آپ نے کوئی چیز چوری کی یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے کوئی سیکنڈ پارٹی جو نے بیٹے کو ہمارے لئے بھیج دیا وہ تو شاید آپ کو ماف کر دے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جس کے خلاف آپ نے دنیا میں گناہ کیا ہے کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ کو ماف کرے یا چلے یہ تو شاید اس طرح کی سیچویشن ہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف شاید میں کوئی غلط کام کر چکا ہوں اور میرے لئے ان سے معافی مانگنا ہی نہیں تو جب آپ اپنے ہاتھوں کے کام دیکھیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کے ایکٹ میں نہ صرف خدا کو افینڈ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ اور لوگوں کو بھی اس میں امپیکٹ کر رہے ہیں ہوں اور خدا تو اپنی اہلویت میں شاید ہمیں معاف کر دے لیکن انسان انسان کو معاف کر پائے یہ ایک مشکل اثر ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ملٹپل ٹائمز ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی برائی کی اور کسی نے آپ سے کوئی رائے مانگی اور آپ نے وہ جانتے بوچتے ہوئے بھی اسے غلط راہ کی طرح بھیجا اب اس کا نقصان جب تک ہوتا رہے گا وہ شاید یہ نہ جانتا ہو لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کے ہاتھ صاف نہیں رہے تو یہ بہت ضروری ہے خدا اور آپ کا معاملہ ہو تو خدا شاید ماف کر دے جب انسان اور انسان کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر اس کے کمپلیکیشن آپ سمجھتے ہیں اگلا جو عزب ہے اور جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آج کے دور میں وہ ہے کہ اس حوالے میں کیا لکھا تھا اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر دلائے تو اسے نکال دیں آج کے محول میں یہ شاید سب سے ضروری عزب یا سب سے ضروری کلام ہے جو ہمیں سننے کی ضرورت ہے آج آپ یہ سوچیں کہ آپ کا سکرین ٹائم کتنا ہے چاہے کے دن تو آپ یہ دیکھیں جو کلام دو ہزار سال پہلے تھا اس وقت کسی کو اپنی آنکھ سے گناہ کرنے کے لیے اس جگہ شاید پہنچنا ہوتا تھا جہاں پہ وہ گناہ ہو رہا تھا آج ہم اس گناہ میں اس طرح بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے دوسرے کونے پر ہوں اور ہم اس کو موبائل پہ اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا موبائل پہ دیکھتے ہیں پھر کوئی ایسی چیز ہم کسی اور کو پاس آن کرتے ہیں تو کس طرح سے ایک گناہ کا حصہ ہم کس طرح سے اپنی آنکھ کے وسیلے سے گناہ گار بنتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک حوالہ آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو اس کی امپورٹنس اور سمجھائے گا ہم متی اس کا 26 باب اور اس کی 22 آیت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی سیریس نس کیا ہے بدن کا چراغ آنکھ ہے بدن کا چراغ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا اور اگر تیری آنکھ خراب ہو اگر ہم یہاں پہ رکھتے میں اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا لیکن اگر آپ کو یہ سوچنا ہو اپنے لئے ایک لمحے کو ہم میں سے ہر ایک الگ سیچویشن سے گزر رہا ہے ہم میں سے ہر ایک الگ زندگی گزار رہا ہے ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں اپنے لئے یہ سوچنا ہو کہ کیا میری آنکھ خراب ہے یا میری آنکھ ٹھیک ہے تو میں ایک لمحے کو یہ سوچ تو میں میری آنکھ کی صفائی کس حد تک مجھے میرے بدن کو تاریخ یا روشن کرتی ہے میرے موبائل کا جو کانٹینٹ ہے جو میں سارا دن دیکھتا ہوں یا سارا دن سکرول کرتا ہوں میں نے جب اس پہ سوچ رہا تھا تو جس طرح سے آپ کا موں آپ کا بدن کا جو انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے everything goes in your mind اور ایسا نہیں ہے دیکھیں جو آپ سارا دن دیکھیں گے وہ جب آپ کے دماغ میں پروسس ہوگا اسی طرح سے پھر آپ ایکٹ بھی کریں گے تو یہ بہت سمپل سا مکانزم ہے ہم اگر آپ نیورالوجی سے یا سایکالوجی سے انٹرس رکھتے ہوں تو یہ ایک نون سٹسٹک ہے یا یہ نون فیکٹ ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ ان چیزوں سے امپیکٹ ہوتے ہیں جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو آپ اپنے دماغ کو کیا فیڈ کر رہے ہیں تب ہی خدا نے کہا کہ اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا سارا بدن تاریخ ہوگا اگر تیری آنکھ ٹھیک ہے تو تیرا بدن بھی روشن ہوگا آگے آپ اس کو اپنے طور پر ایکسچینڈ کر لیں میں نے چند مثالیں دیں کیونکہ اس سے زیادہ اور مزید میں یہاں اس کو الیبریٹ نہیں کرنا چاہ رہا اور تیسری بات جو مجھے سب سے خوبصورت لگی اور اس سے اس آیت کو جب بھی میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تو میرا ایمان اس بات پر مضبوط ہوتا ہے کہ مسیحی جو کلام ہے اور اگر آپ اس کو ایک مذہب بھی کہتے ہیں یا ایک اس کو طریقہ حیات کہتے ہیں یا اس کو ایک ایک سپیرینس کہتے ہیں یا اس کو ایک ریلیشنشپ بید گوڈ کہتے ہیں وہ انٹائرلی بیسٹ آن سپیرچوالٹی ہے اس پہ ایک بات میں دوبارہ کبھی اور مزید بات کریں گے لیکن جتنے جو لیول آف سپیرچوالٹی آپ کو کرسٹیانٹی میں ملے گی آپ اپنے طور پر کمپیر کر کے دیکھ لیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں خدا نے یہ موقع دیا اور میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا پڑھا لیکن جو ون پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں سپیرچوالٹی مجھے صرف کرسٹیانٹی میں نظر آئی بات ایف آئیم نوٹ رونگ بیسٹ لیول آف سپیرچوالٹی آپ کو صرف مسیح کو فالو کرتے ہوئے ہی ملے گی اس کا ایک اگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہم مطی کی انجیل اس کا پانچوا باب اور اس کی ہم ستائیسویں اور اٹھائیسویں آیت جو ہے وہ پڑھیں گے اور میں آپ کو جو بات ابھی میں نے کی اس کا میں آپ کو ایک ویٹنس دیتا ہوں اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا خاتھوں کے گندے ہونے تک کی ریکوائرمنٹ مسیح نے نہیں رکھی کیونکہ دعوت تو بادشاہ تھا اس کی جب نظر اس عورت پر پڑی تو اس کے پاس اتنی قدرت تھی جشمانی طور پر کہ وہ یہ کام کر سکتا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں بہت سارے لاؤز ہیں بہت سارے رائٹس ہیں تو شاید ہم ہر کسی کے ساتھ اس طرح کے ریلیشنشپ میں نہ جا سکیں اور اس گناہ کو صرف زنا تک محدود نہ کریں یسو نے کیا کہا میرا فالور وہ ہے جس کا دل بھی اور جس دماغ بھی اور جس کی نظر بھی اور جس کے ہاتھ بھی اتنے ہی پاک ہوں گے جتنے کی ایک کامل انسان کی ریکوائرمنٹ ہے تب ہی جو پشیدہ گناہ ہیں ان کو بھی وہی ویٹیج دی گئی ہے جو فیزیکل گناہوں کو دی گئی ہے آج میں ایک مرد ہوتے ہوئے یہ imagine نہیں کر سکتا یا فا that matter anyone بن کہ جو ہمارے country کے laws ہیں ہمارے یا تو کام اپلائی ہوتے آپ کسی اور ملک میں ہو جہاں laws سخت ہے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کا کام کرے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا دل پاک ہے اگر وہ کسی پر بری نظر رکھتا کے لیے آسان ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال اس کی طرف کریں کیونکہ آپ کا دل پاک ہوگا اور آپ اس کلام کو اور اس تعلیم کو سن سکیں گے تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اپنے ہاتھوں کو پاک کریں آپ کے ہاتھوں کو مہلا کر کے شیطان آپ کو اس جنگ میں ہرانے کی کوشش کرتا ہے ایک قدر مشکل کام ہے سیکنڈ وہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب ایک دفعہ سکرول کر کے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر بعد میں دوبارہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے کیوں آتی ہیں کیونکہ اس کا ایک ٹیکنیکل الگوریدم ہے یہ سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی الگوریدم ہے جب آپ ایک چیز پسند کریں گے تو آپ اسی طرح کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ روحانی گناہ ہے جب آپ ایک دفعہ گناہ میں پڑھیں گے تو جو اگلی ریل ہے وہ آپ کو مزید گناہ میں آگے کھنچے گی جو میڈکلی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو انٹوکسکیٹنگ ڈرگز ہیں جب آپ ڈائزپاوم اور بنزی جو بھی اس طرح کے کیمیکلز ہیں جب آپ ان کو کانسٹنٹلی کنزیون کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے تو آپ 0.25 سے آپ کو نیند آجاتی ہے پھر آپ 0.5 پہ جاتے ہیں پھر آپ 1 MG پہ جاتے ہیں پھر آپ کو دو گولیاں چاہیے ہوتی ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح گناہ کام کرتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا اب آپ کو اگر اس میں لذت آنا شروع ہوئی اگر آپ کو گناہ کرتے وہ اس مطلب ہے اس وقت خدا کا روح آپ کے اندر موجود نہیں ہے ورنہ آپ کو اس گناہ سے کراہیت آنی چاہیے تھی تو خدا کا روح پھر آپ میں اس کے ساتھ ہو کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے را پہ چلتے ہوئے ایک مددگار کی ضرورت ہے آخری پوائنٹ کے اوپر میں پھر ایک سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات کو ضرور جانچیں ہم نے اکثر ایک عام فہم فریز سنا ہے کہ مایوسی گناہ ہے اگر آپ اس بات کو اپنے حملے میں اب چونکہ آپ مایوس ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا سے آپ کو امید نہیں ہے یعنی اب آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ خدا نے کہا کہ ساری چیزیں مل ملا کر مجھ سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جو ایمان کے بند آپ نے اپنے لیے باندھے تھے وہ اس مایوسی نے اس نیگٹیو تھوٹ نے آپ صرف اپنے تھوٹ پیٹن کو انیلائز کر کے دیکھیں جو سب سے زیادہ آسان کام شیطان کے لیے ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لیے ہے کہ وہ صرف ہمارے دل میں وصوصے پیدا کرتا ہے آپ کبھی free mind میں بیٹھے ہوں تو یہ اس بات کا ایک analysis کریں کہ جو thoughts آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں اس میں سے کتنے thoughts ایسے ہیں جو کہ ایکچولی ہوئے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو کہ صرف یہ سوچ کے آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے میرا بچہ باہر گیا ہے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایکس چوری ہو جائے آپ یہ اپنا thought pattern analyze کر دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ایکچولی ہو رہی ہیں اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو وسوسے کے طور پر آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہیں اور وسوسے کی جگہ کب آئے گی جب آپ کا دل ایمان سے خالی ہوگا تو یہ تو وہ کچھ باتیں تھی جن سے شیطان ہمیں ہرانے یا جو ہمارے against ہماری strategy ہے of our enemy تو اب تو ہم نے اس کی بات کی جو ہمارا دشمن ہے اگر ہم اس کی بات کریں جو ہماری طرف ہے تو اس طرف سے ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے میں صرف دو تین چیزوں کو ذکر کروں گا کیونکہ اس میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کو پتا نہیں ہوگی یا ابھی تک میں نے کوئی ایسی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات یا کسی کی شیئر کی اچھی آیت جب آپ کو اس ٹیٹ سے باہر نکالتی ہے تو آپ ریلائز کرتے ہیں مسرف بیٹے کی طرح کہ میں کس حالت میں پڑھا ہوں میرا باپ کیا اس کی شوقت ہے کیا اس کا جلال ہے کیا کیا وہ میرے لئے کر سکتا ہے اور میں کہا سوروں کے ساتھ یہی ہماری حالت ہوتی ہے جب ہم اپنے دل سے امان کو اپنے اندر سے روح کو اور اس کے وعدوں کو اپنے جسم سے نکال کر باہر پھینکتے ہیں تو سب سے ضروری ہے جو ہتیار ہمارے پاس ہے وہ خدا کا ہو سکتا ہے اگر ہم صرف اتنی سی بات پر امان رکھیں اور اس کو پڑھیں ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھیں جیسے ایک سپاہی کے پاس تلوار ہے اس کو استعمال کرنا بھی اس تلوار کو آنا چاہیے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے اس کو پڑھیں اس کے اندر جو historical events ہیں وہ بھی آپ کے ایمان کو تقویت بخشیں گے اس کے اندر جو تماثیل ہیں وہ بھی آپ کے ایمان کو آپ اس بات کو یاد رکھے انیلائز کریں میری وائف کے اکثر یہ گواہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کسی وضا سے پریشان ہوتے ہیں تو جو پہلا اس کا ریزن اس کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید ہماری دعا کا ٹائم کم ہو گیا ہے شاید ہمارا کلام پڑھنے کا ٹائم کم ہو گیا شاید کچھ بچوں کے اگزیم ازتوہ زیادہ تھے یا زیادہ دیر اس میں لگ گئے ہیں تو وہ جو ایک سپاہی کے طور پر مل رہی ہے وہ کم ہو گئی ہے جب بھی آپ پریشان ہو میں آپ کو ایک فارمولا بنا کے دیتا ہوں پہلے یہ سوچیں کہ اس وقت سے جب میں آج پریشان ہوں یا ابھی پریشان ہوں کتنی دیر ہو گئی کہ میں خدا کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کلام کو میں نے پڑھا ہو آپ کو اپنی پریشانی کی اپنی بے ایمانی کی آپ کو یہ وجہ سمجھ آ جائے گی تو اگر آپ کلام سے دور ہوں گے تو آپ اپنی تلوار سے دور ہوں گے جب آپ بغیر تلوار کے لڑیں گے اور خدا کے خادم ہیں جو اس وقت آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ نے اکثر پرانے ایدناموں میں دیکھا ہے کہ جب بادشاہ کسی پریشانی میں ہوتا تھا تو وہ کس کو بلاتا تھا وہ اس وقت کے نبی کو بلاتا تھا میں نے ہمیشہ اس بات کی گواہی دی ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے خاندان میں ایک نبی بخشا ہے ہمارا بڑا بھائی ہے لیکن میرے سب خاندان والے جانتے ہیں کہ میں ان کی عزت پہلے ایک نبی کی حیثیت سے کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کی حیثیت سے کرتا ہوں تو ایسے لوگ جن کو خدا نے آپ کی زندگی میں اپنے خادمین کے طور پہ رکھا ہے ان کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں گے ان کی سنگت میں رہیں گے ان سے کانٹیکٹ میں رہیں گے ان کا سنایا وہ کلام سنیں گے ان سے اپنے لئے دعا کی درخواست کریں گے تب ہی جا کر یہ جنگ جو ہے وہ آپ کے لئے آسان ہوگی میرے لئے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے تیسرا ایک خاص چیز جو ایک نیا مجھے خیال لگا خدا ہمارے ساتھ اکثر خواب اور رویا میں کلام کر ایک بڑا ہی دو خواب ہے لیکن ایک بہت ہی بیوٹفل آیت ہے یا بیوٹفل ایونٹ ہے اور اس کو اگر آپ اس کانٹیکس میں جو ابھی ہم کر رہے ہیں میں صرف وہ آیت ایک دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اب میں جب پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ ہے مطی پہلا باپ اور اس کی انیس ویں آیت پس نے خواب میں دکھائی دے کر اسے کہا آئی یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رول قدرت کی قدرت سے ہے اور یہ صرف پہلی دفعہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا کہ یوسف سے خواب میں کلام کیا ہم دوسرے باپ کی انیچویں آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ جب حیرودیس مر گیا تو دیکھو خداون کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا تو یوسف سوتا بہت ہوگا یا پھر خدا کی اس کے پاس یہ برکت ہوگی کہ خدا اسے رویا میں اور خواب میں اس کے ساتھ کلام کر اور میں نے یہ دو مثال آپ کے سامنے رکھی لیکن جب میں نے یہ مثال رکھی تو پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ خواب تو مجھے بہت سارے جھنکار بیٹ چل رہی ہو تو پھر آپ کو خواب بھی ویسے ہی آنا ہے اور اگر آپ اکانوے زبور پڑھ کے سوئے ہوں آپ نے اپنے آپ کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو خدا کے ہاتھ میں دیا ہو اور اس وقت جب آپ سو رہے ہوں آپ کے گھر میں خدا کے آپ اپنے سیکھنے کے لیے اس کو جتنا ایکشینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آخری بات جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو ایک ہتیار کے طور پر لیا ہم نے ان خادمین کو جو ہمارے زندگی کا پارٹ ہے پھر ہم نے خواب اور رویا کے وفیلر سے ایک ہتیار کو سمجھا اور مقدسوں کی رفاقت اور ان لوگوں کا آس پاس ہونا جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس میں پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو کن لوگوں سے سراؤنڈ کرتے ہو آپ کے دوست احباب کیسے ہیں کیا جب وہ کسی محفل کے لیے جمع ہوتے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آج ہم اس خوشی کو منانے کٹھے ہوئے ہیں آؤ پہلے ہم دعا کریں یا وہاں پہ پہلے گانوں کی لسٹ بن رہی ہوتی آپ جو کمپنی آپ کے اردگرد ہے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اب جو دور آگیا ہے اب ہی کسی گدی کے سامنے اگر کوئی فرشتہ آکے کھڑا ہو جائے تو اس کی تو ویڈیو لیگ ہو جائے گی اگر کوئی ایکسٹر آرڈنری کام ہو جائے تو اس کی تو پھر ویڈیو بن جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج خدا نے کام کرنا ہے آپ کی زندگی میں اور میں یہ خاص طور پر فیزیکل چیزوں کی بات کر رہا ہوں دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں روحانی معاملات تو خدا آپ کی زندگی میں خود کر دے گا لیکن اگر کسی جسمانی کام کو اس نے کرنا ہے تو پھر وہ کن کے وسیلے سے کرے گا وہ انہی لوگوں کے وسیلے سے کرے گا جو آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں اس میں پھر یہودہ اسکریوتی بھی ہو سکتا ہے اور پترس بھی ہو سکتا ہے چوئیس پھر آپ کی ہے کیونکہ خدا نے آپ کی زندگی میں انہی لوگوں کے وسیلے سے کام کرنا ہے اگر آپ کو کسی وقت آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کو جو آپ کا دوست جس کو مل کے آپ کو تسلیح ہوتی ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے چل آ باہر ایک سگرٹ پی کے آتے ہیں یا وہ یہ کہتا ہے کہ چل بیٹھ کے ہم دونوں دعا کرتے ہیں خدا اس پریشانی کا بھی حال نکال تو it is very important that you realize the people you are surrounded with ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کہ جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسے ہی آپ سنگت ہوگی یا ہر وقت پریشان رہنے کے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ ان میں آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے آپ بھی پریشان ہی رہیں تو it's very plain and simple تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے آپ کو خدا ترس لوگوں سے سراؤنڈ کریں آپ دیکھیں آپ کے لئے کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی اگر بیوی ہے اور وہ شوہر اماندار نہیں ہے اور وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے تو جب وہ دونوں امان میں ایک لیول پر ہوں گے تو جب وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے تو دوستوں کی مثال میں نے آپ کو دے دی آپ کے عزیز رشتہدار اگر ایسے ہوں ہمیں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بڑوں نے آج تک سکھا ہے چاہے کوئی بھی تقریب ہو چاہے کوئی بھی خوشی کا موقع ہو چاہے کوئی بھی غمی کا موقع ہو چاہے ہم اور کسی وجہ سے بھی ملیں پہلی ہماری پریارٹی ہوتی کہ ہم دعا کر لیں اس کے بعد ہم کسی کام میں آگے بڑھیں تو ایس 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 بھی اسی روح میں ہو جس میں آپ موجود ہیں تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا تھا بہت سمپل باتے آپ سے کی ہیں لیکن شاید یہ اس وقت کی ضرورت اس لیے تھی کہ یہ بہت سمپل باتیں ہم بھول چکے ہیں صرف میں نے یہ پوائنٹ اس لیے آخر میں لکھ لیے تھے کہ میں ان کو آپ کو ریوائز کروا دوں تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو جو بہت ساری باتیں میں نے کی جو تقریبا 45 منٹ ہو گئے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں اس بات کو ریوائز کریں کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ اٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں سو رہے ہیں کام کر رہے ہیں جب آپ اپنے آپ مسیحی کہتے ہیں اور مسیحی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ حالت جنگ میں ہیں آپ کے ساتھ برا بھی ہوگا آپ کے لیے مشکلیں بھی آئیں گی لیکن ایک ہے جو آپ کے ساتھ آپ کے اندر اور آپ کے پیچھے کھڑا ہے جو کہ آپ کو ان کے اندر آسانیہ بخشے گا دوسری بات we need to pick a side مکاش وام اس نے کیا لکھا کہ نہ تو گرم ہے نہ سرد ہے اور میں بہت جل تجھے اپنے موں سے نکال پھینکنے کو ہوں تو اگر آپ نے ابھی تک یہ decide نہیں کیا اور آپ ہر دن کو صبح ہوگی تو دیکھیں گے اس اپروچ سے چل رہے ہیں تو آپ کے لئے پریشانی ہوگی تیسری بات اگر آپ مسیح میں ہیں میں نے پہلی بھی یہ بات کی تھی تو آپ کو بڑھنا ضروری ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرا باپ باغبان ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور اٹھکی رہتی ہے یہ نہیں لکھا ہوا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ روحانی زندگی میں ہیں اور آپ گروہ نہیں کر رہے تو یہ آپ کو صرف ایسا لگ رہا ہے کہ آپ روحانی زندگی میں ہیں اگر آپ اپنی گروہ کو میجر کر سکتے ہیں تو ہی آپ روحانی طور پر پیوست اور مضبوط ہیں اور آخری بات اپنے اردگرد جتنی ہیلپ آپ کو خدا سے مل سکتی ہے اس ہیلپ کو لینا سیکھیں اکیلے پریشان ہونے کی اکیلے ہلکان ہونے کی رات میں آنسو بہانے کی صبح پریشان اٹھنے کی ضرورت نہیں ایسا اس کے کلام کو لیں اس کے خادموں سے برکت کی دعا کی درخواست کریں اپنے اردگرد کے محول کو بہتر کریں اپنی روحانی گروت کریں تو ہی آپ اس جنگ میں اچھی لڑائی لڑ سکیں گے اور میں ایک اچھی لڑائی لڑ چکا میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا اب میں جاتا ہوں اپنے جلال کی طرف سب کو بڑی بڑی آمین